جانگیر میں نے خالی بالٹھی ایک طرف ڈال کے پھرسکون لے جا میں کہا میں آدھے گھنٹے سے تمہیں جنجوڑ کر جگانی کی ناکام کوشش کر رہا تھا مگر تمہارے ذہن پر بس سلمہ سوار تھی نشے میں بھی تم اس سے خوف صدا ہوتے رہتی ہو جانگیر نے میری بات کاٹ کے تیش کی عالم میں سلمہ کو ایک موٹی سی کالی دی اور بولا میں اس کا دیا ہوا کھاتا ہوں اور نہ اس سے ڈرتا ہوں میں اسے ایک طلاق دے کر آیا ہوں اب بھی اس کا دماغ درست نہ ہوا تو میں اس کا قصہ ہی تمام کر دوں گا وہ بچے پر ناز کرتی کہ میں اسے ابھی چھوڑتوں گا سلمہ پر اتنا غصہ تھا تو تم نے اسے ایک ساتھ تین طلاق کی کیوں نہیں دیتی میں نے اسے گورتے ہوئے سرد لے جا میں پوچھا ہاتھ و ہاتھ تم دونوں کے سارے مسائل حل ہو جاتے میں نے سوچا کہ اسے ایک موقع ملنا چاہیے وہ سٹ پٹا کر بولا تم جھوٹے ہو میں اس پر برس پڑا غصہ میں آدمی سوچنے سمجھنی کی تمیز کھو بیٹھتا ہے تمہیں اس کو موقع دینے کا خیال کیسے آ گیا تم اس کے سامنے اداکاری کرتے ہو تمہیں اس پر غصہ نہیں آتا دراصل تم اس کو اپنی دھونس میں لینا چاہتی ہو میں ویفون کر کوئی سے بلاتا ہوں وہ تمہارے گلے میں رسی باندھ کر تم کو یہاں سے لے جائے گی تم نے مجھے ڈرا دیا وہ سر جھکا کر خفتہ میز انداز میں بولا تمہارے گریجنے کے نتیجے میں میرے کپڑے مزید کیلے ہو گئے ہیں میں باتروم میں جا کر کپڑے بدلنا چاہتا ہوں میں نے باتروم کی طرف ہاتھ روٹا کر کہا کپڑے میں ابھی دیتا ہوں وہ کچھ بولے بغیر باتروم میں غائب ہو گیا میں بیسا اکتہ مسکرانے پر مجبور ہو گیا میں نے عملی اور زبانی طور پر اس کی خاصی درگت بنائی تھی گریمت تھا کہ اس وقت غزالہ اور سلطان شاہ میں سے کوئی وہاں موجود نہیں تھا پر ناجاگیر کو پھیلنے کا موقع مل سکتا تھا نہ حسین یا لباس دیکھ کر ڈرائنگ روم میں لوٹا تو غزالہ اپنی ہنسی ضبط کیا میری منتظر تھی مجھے دیکھتے ہی وہ ملامتہ میز لیاجہ میں بولی وہ آپ سے بے پناہ عقیدت رکھتا ہے مگر آپ بہت بے رحمی سے اس کی مٹی پریز کرتے ہیں وہ کسی بھی وقت بھڑک گیا تو آپ اس کی جوابی وقت تمیزی پرداش نہیں کر سکیں گے آپ خود بتا چکے ہیں کہ اس کے گھر میں سلمہ کئی بار تنہائی میں آپ کی ساکھی گری کرتی رہی ہے اور جانگیر نے کبھی اس بیتقلفی کا بورا نہیں بنایا کہ اگر اس نے یہاں بند کمرے میں بیٹھ کر تھوڑی سی پی لی تو آپ کوئی اس قدر غصہ نہیں ہونا چاہیے تھا وہ کوئی اجنبی نہیں آپ کا گہرہ دوست ہے میں نے دم کرنے کے سے انداز میں اپنے گریبان میں پھونک ماری اور ستزائیہ انداز اکتیار کر کعب وحاظ اچھا تھا میں اسے متاثر ہوا ہوں اب میں جانگیر کے ساتھ اپنی بدسلوکی کا حاصلہ کرنے کی بھرپور کوشش کروں گا تاکہ وہ کرسمس کے موقع پر تنہائی کے کرمنا کے احساس سے چھٹکا ربا سکے نہیں آپ اس کے ساتھ شراب نوشی نہیں کریں گے میں اندازہ لگا چکی ہوں کہ آپ چاہیں تو اس بری عادت کو ترک کر سکتے ہیں آپ کو شراب پیئے آج پانچوں دن ہے اس نے سکتی کے ساتھ کہا شراب نوشی کے سوا دنیا کی کوئی چیز جانگیر کو خوش نہیں کر سکتی میں اب دونوں میں کوئی کرسچن ہے نہ کرسمس پر شراب نوشی لازمی گئے ملتے جا کرتی ہوں کہ چند روز اور اپنی طبیعت پر جبر کر لیں پھر یہ عادت خود ہی چھوٹ جائے گی پھر مجھے جانگیر کی دل آزاری کرنی پڑے گی میں نے مایوسی سے کہا بیوی کے ڈسے ہوئے شاور کو صرف اور صرف شراب میں پناہ ملتی ہے وہ دلیر ہو کر اپنی بیوی کو دل بھر غائبانہ گالیاں دیتا ہے دوستوں کی اس کی پنماشیوں کی قصے سناتا ہے اور اپنی ساری بھڑاس نکالیتا ہے اور نشاہ اترتے ہی دھم ہلاتا ہوا دوبارہ اپنی بیوی کے قدموں میں جا بیٹھتا ہے غزالہ ایک دلکش مسکرات کے ساتھ بولی اب میں مزید اسرار نہیں کروں گی اب جانگیر کی دل جوئی کریں میں سلطان شاہ کے ساتھ اس علاقے کے بازار کا جائزہ لینے جا رہی ہوں وہ افسی پر تلی ہوئی مچھلی لے کر آنگی میرے لئے کچھ کہنے کی گنجائش ہی نہیں رہی تھی میں نے صوفے کی پوچھتگاہ سے سر ٹکا کر اپنی آنکھیں مون لی اور وہ دونوں باہر جانے کی ہنگامی تیاریوں میں مصروف ہو گئے جانگیر نہا دو کر نئے لباس میں واپس لوٹا تو تازہ دم نظر آ رہا تھا گزالہ نے ویرہ کے بارے میں بتایا تھا کہ وہ پھر کسی مصیبت میں پنس گئی ہے اس نے آتی تاہی طلب لہجہ میں یوں کہا جیسے اس سے پہلے کوئی غیر معمولی بات ہوئی ہی نہ ہو بس آگواہ ہو گئی ہے میں نے اسے آنکھ مار کے سرسری لہجہ میں کہا بیوی سے جگڑ کے بعد متبادل کے طور پر تمہارے ذہن میں اس کے کا نام آیا ہوگا لاہو لولاکوت تمہارے ذہنیت پست اور گندی ہو گئی ہے وہ موں بنا کر بولا میں نے کبھی بھی اس پر ڈورے ڈالنے کی کوشش نہیں کی تمہارے صاحب کا محبوبہ سمجھ کر اس کا اترام کرتا رہا ہوں صاحب کا محبوبہ نہیں بلیک کوئین کہو میں نے اس کے بعد کارٹ کے تنزیہ کا بلیک کوئین کو دیکھ کر بڑے بڑوں کے مان ٹھنڈے ہو جاتے تھے اور تم تو شاید کامپنے بھی لگتے تھے کھلی چھوٹ دے کر دیکھو پھر پسا چل جائے گا کہ کون کس سے کامپتا ہے چھوٹ کس بات کی تمہاری رسی تو ہمیشہ سے کھری ہوئی ہے پھر شکوا نہ کرنا کہ میں نے تمہاری لائن کاٹ تھی کہ یہ بات کی باتیں ہیں فیلحال تو اس کی بازیابی کی فکر ذہن پر سوار ہے ذرہ اندر سے بوتل تو اٹھا لاؤ سنا ہے کہ آج کرسمس ہے اور بالکل ہی سوکھا گزر رہے ہیں تو کیا تمہیں یاد نہیں تھا کہ آج کرسمس ہے اس نے حیرت سے پوچھا چھے دن بعد نئے سال کی پہلی رات آنے والی کے میں تو سوچ رہا ہوں کہ ٹکٹ لے کر مطلب کی باتیں اور تاریخیں یاد رکھ سکوں یار ہم اس لیے تو جیتے ہیں وہ بتکلفی سے بولا زندگی میں یہ ذرا سی گرمی اور رنگینی بھی نہ ہو تو پھر کسی قبرستان میں بستر لگا لینے میں کیا حرچ ہے آدمی وہی لیٹ کر دن رات اللہ اللہ کر کے اپنی آخرت کو یاد کرتا رہے اور ایک دن چھپکے سمر جائیں لانتی آدمی توبہ کرو میں نے آنکھیں نکال کر کہا یہ تم کیا بکر ہے اور انگرلیاں مناؤگے یا پھر کبرستان میں بستر لگا لگے ترمیان کا راستہ کبھی نہیں چھوڑ ہوگے اس نے میرا مزاقہ اڑانے والے انداز میں اپنے دائنے ہاتھ سے دونوں کانوں کو چھوا رکساروں کو انگلیاں لگائیں اور پھر باجیں پہلا کر دا تلب نگاہوں سے میری طرف دیکھ لکھا میں پھنا کر اٹھا اور پانی میں شرابور خواب کاز سے بلیک لیول کی بوتل وغیر لے آیا میرے موڑ کا اندازہ لگا تھی وہ کھل اٹھا اور پھرتی سے اپنا گلاس بھی لیا ہے گلاس میں بچی ہوئی شراب اس نے راستے ہی میں اپنے میدے میں انڈے لی تھی کئی دن کے فقفے کے بعد میں نے اسکاچ کا پہلا گھوٹ لیا تو حلق میں تلقی کھلنے کے ساتھ ہی مجھو پھر ایریاں سیاں کی اور میں نے اپنے دل و دماغ کو کچھ دیر کے لیے بلکل آزاد چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا میرے لب الہجم نرمی آتے جانگیر نے اپنی درد بھری داستان چھڑتی ازواجی زندگی میں سارے مسائل اس کے اپنے پیدا کی ہوئے تھے اپنی عام زندگی میں وہ شی کا وفادار تھا جس لئے اپنی ہر بات کو اپنی بیوی سے پوشیدہ رکھنے کی کوشش کرتا تھا کوئی خفیہ فون آتا تو بیوی کو باہر بھیج کر کافی دیر تک کمرہ بند کیے باتوں میں مصروف رہتا بیوی کے دل میں شکوک و شبہت اور بے اعتمادی پیدا کرنے کے لیے وہی حرکتیں کیا کم تھی کہ اس کے ذات دلچسپیاں سونے پر سوہا کا بننے لگی بیوی دفتر فون کرتی تو نرمو نازک نسوانوی آوازوں سے گزر کر جانگیر سے رابطہ ہوتا وہ وقت سے گھر لوٹنے کی بجائے زیادہ وقت دفتر ہی میں بزر کرتا اور سلمہ جب بھی اس کی خبر گیری کے لیے فون کرتی تو کوئی نہ کوئی لڑکی فون اٹھاتی دن بعد دن سلمہ کے ذہن میں یہ خیال راسک ہوتا چلا گیا کہ اس کا شہر اس سے نظر انداز کر کے دوسری عورتوں کے ساتھ وقت گزارنے کی روش پر چل پڑائے اس خیال کچھ تلق حقیقت نے بھی تقویت دی کہ شادی کے اتدائی سالوں میں ہر علاج اور شتن کے باوجود سلمہ کے ماں بننے کی حسار پیدا نہیں ہو سکے تھے وہ دونوں اپنی اپنی آنا کے حسار میں محسور رہے سلمہ نے جانگیر کی اسطلاح کی کوشش کی نہ جانگیر نے اپنی بیوی کی گلت فہمیہ دور کرنے کی کوئی سنجیدہ کوشش کی کاری یوں ہی چلتی رہی ان کے درمیان سے انہی فاصلے پڑتے چلے گئے اسی رجحان کا نتیجہ تھا کہ جانگیر اس وقت میرے گھر میں ہاں بیٹھا ہوا تھا اور رات وہیں گزارنے کا عداد رکھتا تھا اپنی بیوی کو پہلی طلاق کا بھیانک کوڑا رسید کرنے کے بعد وہ چند روز تک اس سے تنہائی کے عذاب میں ممتلا رکھنے کا خواہش مند تھا میرے پاس اس سے لوٹانے کا کوئی جواز نہیں تھا میں ایک طویل عرصے تک اس کے فلیٹ میں رہتا رہا تھا اگر وہ چند روز کے لیے میرے گھر میں رہنا چاہ رہا تھا تو میرے پاس انکار کا کوئی راستہ نہیں تھا تم جب تک چاہو یہاں رہ سکتے ہو میں نے فراغ دیلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا لیکن مخدوش حالات کی وجہ سے تمہیں فلیٹ تک ہی محدود رہنا پڑے گا باہر نکلے تو تم پہچانے جا سکتے ہو اس وقت ہم یہ ٹھکانہ کھونے کے متحمل نہیں ہو سکتے دوسری بھائی یہ ہے کہ تم جب بھی چاہو اپنے ایک آرڈ ساتھ لیتے جانا ہم زیادہ دیر تک اس قیمتی گاڑی کی حفاظت نہیں کر سکتے وہ جب باہر جانا ہوگا اس نے کہا انشورس کلیم کے کاغذات داخل ہونے ضروری ہیں وہ فائلیں تمہارے پاس ہیں دعا کرو کہ ایک کام کل ہی مکمل ہو جائے پھر میں یہی بند ہو کر بیٹھ جاؤں گا رہی ایک آرڈ کی بات تو وہ تم ہی رکھو یہ گاڑی بلٹ پروف ہے برے وقت میں تمہارے کام آئے گی مجھے معلوم ہے لیکن ہم مستقل طور پر ایک ہی گاڑی استعمال کرتے رہے تو اپنے دشمنوں کی نظروں میں آ جائیں گے موجودہ حالات میں میرے لئے ٹیکسی یا کرائے کی گاڑی کا استعمال بہت رہے گا اس نے میرے دلیل مان لی میں نے فوراً یہ ایک آرڈ کی چابی اس کے حوالے کر دی پھر سلمہ کی تجوری سے برامت ہونے والے کا اگزاز زیورات اور نکدی پر مشتمل پوٹلی اس کے سامنے رکھتی وہ فوراً ہی مختلف فائلوں کی ور کردانی کرنے میں مصروف ہو گیا دس بجے سے پہلے غزالہ لوٹ آئی ہم چاروں ایک ساتھ بیٹھ کر مچھلی کے تلے ہوئے پارچوں سے لطفہ اندوز ہو رہے تھے کہ فون کی گھنٹی پجھ اٹھی میں گھر پر موجود نہیں ہوں جانگیر ادھر نہیں آیا فون تم ہی دیکھ لو میں نے سلطان شاہ سے کہا اور اس نے خواد صاف کر کے رسیور اٹھا لیا اس وقت میری چھٹی ہیز کی کارکردگی قابل رشک رہی تھی کیونکہ دوسری صرف سے سلمہ بول رہی تھی سلطان شاہ کے حمدردان اللہ علیہ جہ اور جوابات سے ظاہر ہو رہا تھا کہ سلمہ اپنے چوہر کی گمشدگی پر سخت تشویش میں مبتلا تھی فون پر کافی دیر تک بولتے رہی سلطان شاہ بیزاری کے عالم میں بس ہوں ہاں کرتا رہا فون بند کرنے کے بعد اس نے اپنی دانیس میں انکشاف کیا کہ جانگیر اپنی بیوی کو طلاق دے کر رہا تھا سلمہ کو ڈر تھا کہ ماں یہ اسی کے عالم میں کہیں اس نے خودکشی نہ کر لی ہو چاگیر نے وہ روپورٹ سن کر ایک جاندار کہہ کا لگایا اور کہا ابھی میں نے اسے پوری نہیں ادھوری طلاق دی ہے جس دن اس چوڑیل سے پیچھا چھوٹے کا میں زبردست چچن مناوں گا پتہ نہیں اسے کس طرح یہ کچھ فہمی ہے کہ میں محض ادھوری طلاق کے بعد خودکشی کر سکتا ہوں گزالہ کو اس قصے کے سرپیر کا علم نہیں تھا اس لئے وہ جانگیر کو ملامت کرنے لگی تم نے اس کے ساتھ ظلم کیا اسے بطری نظیت میں مبتلا کر کے خود یہاں مہج کر رہے ہو اگر تم اپنی بیوی سے اسی قدر آجز ہو تو اسے سسکانی کے بجائے ایک بار ہمار کیوں نہیں دیتے چانگیر گزالہ کا بہت زیادہ لحاظ کرتا تھا اور اس کے سامنے اپنی مدافت میں کچھ بھی نہیں کہہ سکا اور گزالہ اسے ڈانٹنے پھٹکارنے کے بعد گلے بستر کی دیکھ بھال کے لیے چلے گئے اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ جانگیر کم بز کم وہ رات اسی فلیٹ میں بسر کرنے کا ارادہ رکھتا تھا سرور کی لہر گہری ہونے کے ساتھ ساتھ جانگیر کی ذہنی کی احفیات بدلتی جارہی تھی وہ سلمہ سے پوری طرح متنفر نہیں تھا اس کے بعض باتوں اور عداؤں کا کرویدہ بھی تھا جب بوتل اپنے انجام کو پہنچنے لگی اور جانگیر کے لیے بولنا دشوار ہو گیا تو میرے امام پر سلطان شاہ نے اسے سہارہ دے کر اس کمرے میں پہنچا دیا جہاں اسے بھی سونا تھا کیونکہ گزالہ پوری کوششوں کے باوجود گیلی خوابگاہ کو قابل استعمال بنانے میں کامیاب نہیں ہو سکی تھی جانگیر کی رکستی سے پہلے ایک ہزالہ اپنے کمرے میں جا چکی تھی میں سلطان شاہ کے ساتھ ڈرائنگ روم میں بیٹھا رہا میرا ذہن ایلنڈ کے ٹھکانے پر پہنچنے کے مختلف امکانات میں الچا رہا اندھیرہ اسی وقت سازگاہ رہتا ہے جب اپنا گھر مضبوط ہو سلطان شاہ نے میرے ایک سوال کے جواب میں بڑی متانے سکھا اندھیرے میں برابر کے لڑائی ہوتی ہے ہم لڑنے نہیں ان لوگوں کو دھوکہ دینے جا رہے ہیں اس لئے دن کا اجالہ بہتر رہے گا ہر چیز صاف اور سامنے نظر آتی رہے گی دل میں یہ خوف بھی نہیں رہے گا کہ اندھیرے میں کوئی چھپ کر ہماری طرح بڑھ رہے ہیں پھر ہم صبح چلیں گے میں نے اس کے مچورے کی معقولیت کو تسلیم کرتے ہوئے کہا میں تمہیں ایک بار پھر بتا رہا ہوں کہ بار مقصد صرف ویرہ کی بازیابی نہیں بلکہ ایلن کی سرکوبی بھی ہے اگر کسی وجہ سے ہمارے رابطہ ٹوٹ شائے تو تمہیں ان ہی خطوط پر کام کرنا ہوگا یہ سب درست ہے مگر ایک بات رہ رہ کر میرے ذہن میں چھپ رہی ہے میں جانتا ہوں میں نے بھی کی مسکرات کے ساتھ اگر وہ لوگ ہمارے دام میں نہ آئے تو انہوں نے میرے دعوے کو تسلیم نہ کیا تو کیا ہوگا وہ ہم دونوں کی جسموں کو چلنی بھی کر سکتے تو میں خود بھی اندازہ آئے کہ تم کیا کرنے چاہ رہے ہو اس لیے اس نے افسردگی سے کہا موت برحق ہے مجھے مرنے کا نہیں اس بات کا کلک رہے کہا کہ ہم ویرہ کے لیے مارے گئے میں نے اس کی بات کر دی تم برپیک رہے ہو میں تمہیں پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ ویرہ کے بازیابی کے علاوہ ایلن کو جہنم واصل کرنا پر سوری ہے مجھے یقین ہے کہ وہ ویرہ کو نہیں ماریں گے اسے زندہ رکھ کر اپنے راستے پر لانے کی کوشش کریں گے اور ویرہ جلد یا بادیر ان کے چنگل سے نکل بھاگنے کا موقع نکال لے گی مجھے اس کی بہت زیادہ فکر نہیں ہے وہ ہر قسم کا تشدد سائے سکتی ہے میری کوشش یہ ہے کہ اب ایلن کو مزید پیش قدمی کے بجائے پسپائی اور مدافت پر مجبور کیا جائے اسے یہی لگام نہ دی گئی تو وہ کسی بھیانک کی فرید کی طرح ہمارے آساب پر سوار ہو کر رہ جائے گا یہ اپنے اپنی سوچ کی بات ہے سوچنے سے حقائق نہیں بدلتے اس کھیل میں اصل رول میرا ہوگا تم ریوالور اور بیم گن سے لیس رہ کر میری مدد کرو گے فکر مت کرو پورا کھیل سمجھ لینے کے بعد میں تمہاری توقعات پر پورا اتروں گا ہمیں رخصت کرتے ہوئے غزالہ بہت زیادہ جذبات ہی ہو رہی تھی وہ حمل بتا کہنے کے لیے فلیٹ کے دروازے پر آئی تو اس کی آنکھیں ڈبڑوائی ہوئی تھی میں تیزی کے ساتھ لفٹ کی تربڑ گیا میں نے ایکارڈ کی چاہبی فلیٹ پر ہی چھوڑ دی تھی اس مہم میں استعمال کی صورت میں نہ صرف ایکارڈ ان کی نظروں میں آ جاتی بلکہ وہ نمبروں کے سہرے جانگیر کے لیے دوسری دشواریاں بھی کری کر سکتے تھے نیچے پہنچ کر ہم نے اپنی منزلیں مقصود کے لیے ایک ٹیکسی روکی اور اس پر روانہ ہو کے مجھ با خوبی اندازہ تھا کہ میرا فیصلہ ضرورت سے کچھ زیادہ ہی جرت مندانہ تھا اور نکامی کی صورت میں ہمیں بدترین صورتحال کا سامنا کرنا پڑ سکتا تھا اس احساس نے میرے ساتھ ہی سلطان شاہ کو بھی فکر مند کیا ہوا تھا ہم دونوں خاموشی کے ساتھ اپنی اپنی سوچوں میں کوئی ہوئے بیٹھے تھے سلطان شاہ نے ایلن کی کمین گاہ کا اتنا سراغ لگا لیا تھا کہ وہ کس کتار میں واقع تھی میرا خیال تھا کہ کتے اور اس کے دیکھوالی کی موت کے حوالے سے اس مکان کا سراغ لگانا زیادہ دشوار نہیں ہوگا ٹیکسی تیزی کے ساتھ شہر کی مصروف سڑکوں پر اپنا سفر تہہ کرتی رہی اور پھر ہم نرسری سے آگے اپنے مطلوبہ علاقے میں پہنچ گئے سلطان شاہ نے مطلوبہ مکان سے ذرا پہلے ہی ٹیکسی رکوالی تھی ٹیکسی کفاری کر کے سلطان شاہ نے وزنی تیلا سنبھا لیا اور ہم دونوں آگے چل پڑے میں فیصلہ کر چکا تھا کہ کوئی پیشیدہ طریقہ کار اختیار کرنے کی بجائے پراراست ہے ایلن کے مکان پر دستک دے کر اپنا مدہ ظاہر کرتے ہوئے اس کے آدمیوں کو متوقع تباکن اقدامات سے بھی آقا کر دوں گا ہم چندی قدم چلی ہوں گے کہ سلطان شاہ کے چہرے پر تشویش کی اثار نمدار ہونے لگے وہ فکر مندانہ نگاہوں سے سامنے دیکھے جا رہا تھا اس کی پریشانی کا اندازہ لگانے کے بعد میں نے بھی اس کا سبب بھاپ لیا آگے گلی کے سیرے پر لوگوں کی خاصی تعداد چمہ تھی کہ ایلن اسی گلی کے کسی مکان میں رہ رہا ہے میں نے اسے پوچھا خواہ یہ 38 ویں اور 49 ویں گتار کے درمیانی گلی کے پتہ نہیں یہاں اتنی بھیڑ کیوں جمع ہے اس علاقے میں عام دور پر اتنی بھیڑ بھار نہیں رہتی وہاں پہنچتے ہی ہمیں رہگیروں سے معلوم ہو گیا کہ وہاں بھیڑ بلا سبب چمانے ہی تھی گلی کے کسی مکان میں تھوڑی دیر قبل خاصی دھوہ دار فائرنگ ہوئی تھی جس سے پورے علاقے میں دہشت پھیل گئی تھی علاقے میں پولیس کی آمد کے بعد وہاں متجسس سفراد کی بھیڑ لگنی شروع ہو گئی تھی وہ کی اتفاق نہیں ہو سکتا تھا بھائری فائرنگ اور پولیس کی آمد دال میں کالا ظاہر کر رہی تھی وہاں جو کچھ ہوا تھا یقیناً ایلن کے ٹکانے پر ہی ہوا تھا ایسی صورت میں وزنی تھیلے کو اپنے ساتھ لیے پھر نہ خود کو دوسروں کی نگاہوں کا مرکز بنانے کے مترادف تھا تھیلے میں رکھے ہوئے دونوں دستی بم جیب میں ڈال کر یہ تھیلہ کہیں بھی چھوڑ دو تاکہ ہم آسانی سے تماشاہیوں کی بھیڑ میں شامل ہو کر تفصیلات معلوم کر سکیں میں نے مایوسانہ لہجہ میں کہا سلطان شاہ خود بھی ایسی کسی کاروائی کے لیے ذینی طور پر تیار تھا اس لمحہ بھر کے لیے تھیلہ سڑک کے کنارے رکھا اور دستی بم سرات سے اس کی جیب میں منتقل ہو گئے اس مقام سے آگے ہی ایک بھرا ہوا کوڑ دان مکانات کی اکبی گلی کے سرے پر رکھا ہوا تھا سلطان شاہ نے وہ وزنی تھیلہ کوڑ دان کے پچھلے حصے میں ڈال دیا اس غیرزوری پوش سے نجات پانے کے بعد ہم اس گلی کی نکڑ پر چمع ہونے والی بھیڑ میں پہنچے تو پتا چلا کہ پولیس کی بھاری نفری نے کافی دور تک اس گلی کی ناکہ بندی کی ہوئی تھی اور ایک مکان کے آگے پولیس کی گاڑیوں کے ساتھ ہی کئی ایمولیس میں موجود تھی بارشکت سے جان اور تجسس میں ممتلا تھا کسی کو پوری تفصیلات کا علم نہیں تارشکت کی زبان پر صرف بھاری فائرنگ کا ذکر تھا کچھ دیر تھا کہ دردر کس انگل لینے کے بعد دوکوں کی زمانی پتا چلا کہ اس پرسکون گلی میں چند غیر ملکیوں کے وجہ سے آفت آئی ہوئی تھی پہلے ان کا ایک کتہ اور ان کا رکھوالہ مارا گیا پھر تھوڑی دیر پہلے ان کے گھر میں اندہ دن گولیاں چلنے لگی وہاں سے متعدد سفید فارم بیس و رسامانی کے عالم میں کئی کاریوں میں فرار ہوتے ہوئے دیکھے کہے تھے میں علج کر رہ گیا ایلن کے ٹکانے پر ہونے والی مہاز دارائی میری سمجھ سے بالا تر تھی ہم نے سرطور کوششوں کے بعد ان لوگوں کا سراغ حاصل کیا تھا لیکن اس ناگہانی واردات کے نتیجے میں ہم ایک مرتبہ پھر اندھیرے میں تھے غالب امکان یہی تا کہ پولیس کو متاثرہ مکان میں کو متنفذ سندہ نہیں مل سکا ہوگا اس سفرہ تفریح میں ویرہ پر کیا گزری تھی اس کے بارے میں اندازہ لگانا مشکل تھا ہو سکتا ہے کہ موقع مل جانے پر ویرہ نے ہی اپنا کام کر دکھائے ہو بھیٹ سے نکلنے کے بعد سلطان شان دبی آواز میں اپنے رائے ساہر کی اس کی بات کرینے قیاس تھی لیکن ہمارے پاس اس کے تصدیق کا کوئی سریعہ نہیں تھا میں اسے ساتھ لے کر شارعہ فیصل کے دوسری چانب واقع ہوتل کی طرف چل دیا وہاں بیٹھ کر ہم گلی میں رونما ہونے والی تبدیلیوں پر نظر رکھ سکتے تھے ہم سڑک کے پار واقع ہوتل میں بیٹھ ہوئے تھے فاصلہ پر ہونے کے وجہ سے ہمیں اس گلی کا منظر بلکل واضح نظر آ رہا تھا خرابے صرف یہ تھی کہ اس گلی کے قریبی سرے پر بیچین اور متجسس تماشیائیوں کا ہچوم چمہ تھا پوری گلی پولیس کے تصرف میں تھی وہ لوگ اپنے آمد و رفت کے لیے دوسری طرف کا راستہ استعمال کر رہے تھے اس وجہ سے ہمیں یہ اندازہ نہیں ہو پا رہا تھا کہ پولیس کی بھاری نفری وہاں کیا کاروائی کر رہی تھی ہوتل میں چند منٹ گزارنے کے بعد ہمیں یہ ضرور معلوم ہو گیا اس مکان میں فائرنگ کی واردات ہمارے پہنچنے سے پندرہ بیس منٹ پہلے رونما ہوئی تھی جس کا نتیجہ میں آنن فانن وہ گلی ویران ہو گئی کریبی دفاتر تیزی سے بند کر دیے گئے باہر موجود لوگوں میں بھگدر مچکن حد تو یہ ہوئی کہ نکڑ پر واقع بجلی کمپنی کے دفتر والوں نے بھی اندر سمٹ کر ساری کھڑکیں اور دروازے بند کر لیے کئی منٹ تک پورا علاقہ شدید فائرنگ اور لرزا خیز انسانی چیخوں سے کونجتا رہا اس ملے جنے شور سے ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے خونی مجرموں کے دو مسلجتے آپس میں لڑ پڑے ہوں سرائیور بدحواسی کے عالم میں گاڑیاں بھکا رہے تھے سروس لینڈ پر جس کے جدر سنگھ سمائے وہ ادھر یہ فرار ہو گیا اور پھر فضاء میں پولیس کی گاڑیوں کے دل اڑانے والے ساہرندوں کی آواز کونجنے لگی پولیس کی مداخلت کا امکان پیدا ہوتی فائرنگ یک لگ ترک کی جیسے لڑنے والا کوئی بھی فریق پولیس کا سامنا نہیں کرنا چاہتا گلی سے مزید اکہ دکہ گاڑیاں فرار ہوئیں اور جب پولیس نے موقع پر پہنچ کر تیزی سوسکلی کا محاصرہ کیا تو فضاء پر غیر فطری سندارٹہ چاہ چکا تھا مجھے یقین تھا کہ استثاثم کے نتیجے میں سارے ہی متاثرہ افراد چارائے فیصل کے سمجھ سے نہیں بھاگئے ہوں گے ان کے لیے دوسری طرف کا راستہ بھی کھلا ہوا تھا اگر دونوں اطراف سے اتنی بڑی تعداد میں متاثرہ افراد فرار ہوئے تھے تو اس ایک حقیقت سے اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ ایلن کے ساتھ مسلح افراد کی کتنے بڑی تعداد موجود تھی میرے لیے اطلاعات سنتنی خیز اور پرویسرار تھی اس کا لیمہ ایلن مقیم تھا اس لیے سفید فارموں کے ہنگامے میں ملوث ہونے اور پھر فرار ہونی کی بات قابل فہم تھی لیکن میں یہ سمجھنے سے کاثر تھا کہ ان سفید بندماشیوں پر دھوا بھولنے والے کون ہو سکتے تھے چائے کی پیالی اور دو سگرٹک ختم ہونے تک میرے ذہن میں ایک بات چم چکی تھی سنی سنائی باتوں میں اہم تری نکتہ یہ تھا کہ سفید فارم اور مقامی افراد الگ الگ کارڈیوں میں فرار ہوئے تھے سفید فارموں کی کارڈیوں میں کوئی مقامی چہرہ دیکھا گیا نہ مقامیوں کو لے جانے والی کارڈی میں کوئی سفید فارم ہو چکتا یہ کوئی ڈھکی چوبی بات نہیں رہی تھی کہ ایلن اپنی پوری قوت اور وسائل کے ساتھ میدان میں اترا تھا اسے اپنے ہم نسلوں کا پھرپور تعاون حاصل تھا اور بدرو جیسے ذر خرید مقامی بندماش بھی پوری طرح اس کا ساتھ دے رہے تھے بدرو کا نام ذہن میں اوپر تہی جیسے کوئی کراہ سے کھل گئی ہمارے فلیٹ سے روانہ ہونی سے پہلے اول خان نے فلیٹ پر فون کر کے غزالہ کو خبر دی تھی کہ بدرو دادا کو فروزہ آباد پولیس اسٹیشن کے علاقے میں کرائے کے ایک قاتل نے موت کے گھارٹ اتار دیا تھا اور جو گلی پولیس کی بھاری نفری کے محاصرے میں تھی وہ بھی فروزہ آباد تھانی کی حدود میں باقی تھی ان دونوں حقائق میں کوئی گہرا تعلق تھا جو پہلے میری سمجھ میں نہیں آسکا ایلن کی ساری قوت کا انحصار دو دھروں پر تھا اس کے اپنے مددگار اور امریکن سیکریٹ سروس سے یا سی آئی اے کے اہلکار جو فطری طور پر امریکن رہے ہوں گے بدرو دادا اس کا دوسرا بازو تھا حالات بتا رہے تھے کہ بدرو دادا تنے طرح ایلن کے لیے کام نہیں کر رہا تھا اس کے آدمی بھی پوری طرح ایلن کے اشاروں پر چل رہے تھے کچھ نہیں کہا جا سکتا تھا کہ بدرو دادا کہاں مارا گیا تھا یہ امکان بھی موجود تھا کہ اسے ایلن کی کمینگاہ میں یا اس کے قربو چوار میں ہلاک کیا گیا ہو قرائے کے کسی بھی قاتل کے لیے زیر زمین رابطوں کی مدد سے یہ معلوم کرنا مشکل نہیں رہا ہوگا کہ ان دنوں بدرو کس کے لیے کام کر رہا تھا اور کہاں محکم تھا ان معلومات کے حصول کے بعد وہ شخص اس علاقے میں پہنچا اور کوئی بھی موقع مجسراتی اسے کام سے فارغ کر دیا بدرو دادا کا قتل کوئی معمولی واقعہ نہیں کہا جا سکتا تھا ہو سکتا ہے کہ اپنے باس کے قتل پر ایلن کے لیے کام کرنے والے مقامی بندماس مشتعل ہو گئے ہوں اور کسی بات پر ایلن یا دوسرے سفید فاموں سے علج پڑے ہوں اور اسی تقرار کے نتیجے میں وہاں گولیاں چلنے کی نوبت آگئی ہو یہ بالکل سامنے کی بات تھی کہ ایسی صورتحال میں متصادم بندماس واضح طور پر مقامیوں اور غیر مقامیوں میں بٹ گئے ہوں گے اور ذرا سی دیر کی دھوان دھار فائرنگ کے بعد وہاں سے ٹکڑیوں کی صورت میں نکل بھاگیوں کے اس پس منظر میں کسی بھی ٹکڑی میں مقالف کرو کے کسی بھی فرد کے موجودگی کا سوال ہی پیدا ہوتا نہیں تھا میں نے گردو پیچھ کا جائزہ لیا تو اس وقت چائے خانے میں بہت کم لوگ باقی رہ گئے تھے بیشتر افراد سڑ کے پاہر ہونے والی سرگرمیوں کے نتائج جاننے کے دجنسوس میں باہر نکل گئے تھے کیونکہ اس گلی میں سے ایک ایمولس سائرن بجاتی ہوئی تیز رفتاری سے نکلی تھی اور ٹریفیک کے کسی بھی ذابطے کی پرواہ کیا بغیر شہر کی سمتروانہ ہوگی تھی ایمولس میں شاید کوئی زخمی لے جایا کیا ہے مندھیمے اور مانی خیز لیاجہ میں سلطانشاہ سے کہا اس کا مطلب ہے کہ ابھی آمارت ویران نہیں ہوئی ہے ضروری نہیں کہ ایمولس میں کوئی زخمی بھی رہا ہو سلطانشاہ نے دروازے سے باہر دیکھتے ہوئے اس سرسر لیاجہ میں کہا بیچارے عبدالسطار اہدینی شہر کے مریضوں اور زخمیوں کی خدمت کے لیے بے شمار ایمولسوں کو کٹھا کیا ہوتا ہے مگرہ وہ خود خون کے آنسور ہوتا ہے جس کی گاڑیاں مریض اور زخمیوں سے زیادہ مردت ہو رہیں گے میں ایمولس میں لاشوں کی موجودگی کے امکان کو مسترد نہیں کرتا لیکن میرا دعویٰ ہے کہ اس میں کوئی نہ کوئی زخمی بھی تھا پولیس والے اس سے اندر کی پوری کہانی ہو کروالیں گے میں مانتا ہوں کہ گہرے مشاہدی کے وجہ سے تمہارے بیستر اندازے ضرور ثابت ہوتے ہیں لیکن اس وقت میں تمہارے اس سے بیستر اتفاد دعویٰ کا سبب سمجھنے سے کاثر ہوں ایمولس اجنت میں اور تیز رفتاری سروانہ ہوئی ہے جیسے کسی کو فوری تھی بھی امداد پہنچائے ضروری ہو مرد دیکھ بھال کی ہر صورت سے بے نیاز ہوتے ہیں ایمولس چلانے والا بھی ہمارے بگڑے و معاشرے کا ہی حصہ ہے کاری خالی ہو تب بھی وہ سائرن مجھا کر اور امرجنسی لائٹ آن کر کے بھیڑ میں راستہ بنانے میں کشی محسوس کرتے ہیں میں نے کئی نیجی اداروں کی ایسی ایمولسوں کا سائرن کے ساتھ دوڑ لگانا دیکھا ہے جن میں سکول آنے جانے والے بچے یا کسی بڑے اہلکار کے گھر والے سوار ہوتے ہیں کسی ایمولس کی رفتار سے یہ کیاس نہیں کیا جا سکتا کہ اس میں کوئی زخمی لے جایا جا رہا ہے یا کوئی لاش راستے کے اور بات ہوتی ہے یہ ایمولس ایک جائے واردات سے روانہ ہوئی ہے جہاں علاقے کا بہت سے ذمہ دار ہو کامیں یا کوئی ایسی ٹرامے بازی کرنے کی امت نہیں کرے گا تھوڑے دیر کے لیے فرض کر بھی لیا جائے کہ ایمولس کے ذریعے کسی کو جناح سبتال روانہ کیا گیا ہے تو اس سے کیا فرق پڑے گا تو مجھے کیا سمجھانا چاہ رہے ہو وہ علج کر بولا نئے امکانات میں نے بائیں آنکھ دبا کر مسکرات ہوئے کہا اس وقت یہاں سے کوئی کار آمد بات نہیں بھی معلوم ہوئی تو کل کے اخبارات میں بہت کچھ چھاپا جائے گا ابھی تک ایلن ایک سایہ بنا ہوا ہے وہ ہمارا پیچھا کر رہا تھا لیکن ہم اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتے تھے اب وہ ہماری آنکھوں میں دھول چھوکا اور فرار نہیں ہو سکے گا ہو سکتا ہے کہ وہ اب بھی اپنی کمین گاہ میں موجود ہو اسے فرار ہونے کا موقع ہی نہ مل سکا ہو تمہارے دیور کچھ خطرناک نظر آ رہے ہیں وہ مجھے گورتے اتادی بھی لہجہ میں بولا آج کا پروگرام منسوک ہو چکا ہے اگر ایلن موجود ہے تو وہ کسی چیتے کی طرح چکننا اور خونخوار ہو چکا ہوگا زخم کھایا ہوا دشمن بہت خطرناک ہو جاتا ہے لوو دیکھو اب وہاں سے دوسری ایمولنس روانہ ہو رہی ہے اس کے توجہ دلانے پر میں نے شہرائے فیصل کے پہر والی گلی میں دیکھا تو وہاں سے دوسری ایمولنس تقریباً رنگٹی ہوئی مین روڈ کی طرف آ رہی تھی اس کے رفتار دیکھ لو صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ اس میں پڑے ہوئے افراد ہر دوریاوی مدد سے بھی نیاز ہو چکے اس بار صرف لاشیں لے جائے جا رہی ہیں میں نے کہا جنرالی منطق میری سمجھ سے باہر ہے وہ کسی طرح مجھ سے متفق ہونے پر عمادہ نہیں تھا زندگی اور موت کے نازک مسائل ایمولنس ڈرائیور کی سوابدید پر نہیں چھوڑ جاتے بات زخمیوں کی ظاہری حالت دھوکہ دے سکتی ہے بظاہر مردہ نظر آنے والے زخمی کومہ کی حالت میں ہو سکتی ہے اے ممکن ہے کہ کسی کی دل کی دھڑکن عارضی طور پر رکھی ہو اور ذرا سی مالی سے دوبارہ بحال ہو جائیں اہم کانا باتیں مت کرو میں نے موہ بنا کے ناغواری سے کہا دل کی دھڑکن عارضی طور پر چند سیکنڈ یا ایک ڈیر منٹ کے لیے رکتی ہے اسے فوراں بحال نہیں کیا جائے تو موت واقع ہو جاتی ہے ہمیں یہاں آئے کافی دیر ہو چکے اور فائرنگ کا سلسلہ ہمارے پوزیشن سے پہلے موقوف ہو چکا تھا اتنی دیر تک کسی کا دل رکا نہیں رہ سکتا برا مان گئے وہ اچھانے گھنس پڑا اچھا چلو تمہاری بات مان لیتا ہوں وہ زیرے تعمیر امارت کے نکڑ پر قائم ایسا عارضی ہوتل تھا جو بنیادی طور پر اس علاقے میں کام کرنے والے مزدوروں کی خردنوش کی ضروریات پوری کرنے کے ساتھ دفاتر میں کام کرنے والوں کو بھی چائے وغیرہ فرام کرتا رہا ہوگا ہم نے میز چھوڑ کر کاؤنٹر پر پیسے ادا کی اور باہر آ کے موتات اور کمزور دل تماش آئی ہوتل کے سامنے چمع ہو کر باند باند کی کیا سرائنگیں کر رہے تھے میں ان کے تفسریں سنتا ہوا آگے نکلتا چلا گیا سلطان شاہ میرا دم چھلہ بننے کے بجائے اس طرح چند قدم پیچھے ہو لیا جیسے اس کا مجھ سے کوئی واسطہ ہی نہ رہو